ایک جو عدالت میں تقسیم ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو تقسیم نظر آ رہی اس کی بنیادی وجہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ایک بدنیتی پر مبنی ریفرنس تھا اس کے بعد عدالت بہت بری طرح ڈیوائیڈ ہو گئی اور ریویو پیٹیشن آئی اس کے بعد اور بھی ڈیویجن آئی اور وہ مکمل طور پر ہیل نہیں ہو سکی ظاہر ایک وقت کے ساتھ یہ ڈیویجن جو اس کا اپنا امپیکٹ ہے وہ تو اس سے گزرنا پڑے گا لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ اور ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس ہے جس بزاج کی شخصیت ہے ان کی کوئی ریزن نہیں ہے کہ یہ ڈیوائیڈ کم نہ ہو اور اس کے لیے ظہر ہے کہ کورٹ کے اندر سے ایفرٹ بہت ضروری ہے اور اس کا پہلا جو قدم ہوگا وہ ایک فل کورٹ میٹنگ ہو وہ بہت ضروری ہے ہم سب صرف درخواستی کر سکتے ہیں کہ وہ میٹنگ وارن بلائی جائے تاکہ ان ہاؤس کینڈیڈ ڈسکاشن ہو دوسری چیز جو ڈیوائیڈ کرتی ہے عدالت کو وہ ہے اپوائنمنٹ آف جیجز کے اوپر اور خاص طور پر سپریم کورٹ میں سینیورٹی کا جو ایک پرنسپل ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ کرائٹیریہ کی ضرورت ہے ایپسلوٹ سینیورٹی پرنسپل تو شاید میں بھی سپورٹ نہیں کرتا لیکن سینیورٹی ایک بڑا سٹرونگ ایلیمنٹ ہوتا ہے اور جو بھی ہم کرائٹیریہ تیہ کریں گے اس میں بڑا ریلیونٹ کنسیڈریشن سینیورٹی ہوگا اور اس میں کوئی ریزن نہیں ہے کہ کنسینسس پیدا ہو جائے رولز بنا لیے جائیں وہ اس کے بعد یہ دونوں چیزیں اڈریس ہو سکتی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کی جو اصل طاقت ہے وہ اس کی یونٹی میں ہے